نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نیشن اور میں ہوں آپ کے ساتھ چراغ سکھی جا رنجی ڈروفی میں بیہار کی ٹیم شکروار کو اپنا پہلا میچ ممبئی کے خلاف کھیل رہی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیہار کی ٹیم کا میچ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک بڑا ویواد نکل کر سامنے آ گیا دراصل ممبئی کے خلاف میچ کے لیے بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کی طرف سے دو ٹیموں کا اعلان کیا گیا تھا جس کے بعد ہر طرف ہنگامہ مچ گیا اس میں سے ایک ٹیم کی گوشنا بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کے ادھیکس نے کر دی اور دوسری ٹیم کا اعلان ایسوسییشن کے سچیو نے کر دیا ایسے میں ایک میچ کھیلنے کے لیے دو ٹیموں کا اعلان ہو گیا اب میچ کھیلنے والے کھلاڑی اور ٹرکٹ فینس بھی اس کنفیوزن میں آ گئے کہ آخر کون سی ٹیم یہ میچ کھیلنے والی ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کے ادھیکس راکیش کمار تیواری ہیں وہیں امیت کمار ایسوسییشن سچیو کی بھومی کا نبھا رہے ہیں بوال کو بڑھتا دیکھ بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کے پروکتہ نے پورے معاملے پر روشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ امیت کمار بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کے سچیو تھے لیکن اب ایسوسییشن کے اومبیٹسمن کارٹ نے انہیں پرخواست کر دیا جس کے بعد اب امیت کمار کا ایسوسییشن کے ساتھ کوئی ناتا نہیں ہے اور ادھیکش راکیش کمار نے جس ٹیم کا اعلان کیا ہے وہی ٹیم ممبئی کے خلاف یہ میچ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوسری طرف بیہار ٹرکٹ کے پور سچیو امیت کمار نے بھی اپنی بات رکھی اور معاملے میں بی سی سی آئی پر ہی نشانہ ساتھ دیا امیت کمار نے کہا کہ ایسوسییشن کا سچیو جس ٹیم کا اعلان کرتا ہے وہی ٹیم آثنٹک ہوتی ہے اور اسے ہی میچ کھیلنے کا حق ملنا چاہیے انہوں نے آگے کہا کہ اس پورے معاملے کے لیے کہیں نہ کہیں بی سی سی آئی بھی ذمہ دار ہے بیہار ٹرکٹ میں اس وقت بھرشتہ چار چرم پر ہے اور اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا جا رہا اس کے علاوہ انہوں نے کہا تھا کہ میری چنی ہوئی ٹیم بھی میدان پر پہنچے گی لیکن آپ کو بتا دے کہ ادھیکشن راکیش کمار تیواری نے جس ٹیم کا اعلان کیا تھا وہی ٹیم ممبئی کے کلاف میچ کھیلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے فیلال بیہار اور ممبئی کے بیچ میچ تو شروع ہو گیا ہے لیکن بیہار ٹرکٹ ایسوسییشن کا یہ ویواز جو ہے وہ لگاتار طول پکڑتا جا رہا ہے اور معاملے میں بیان بازی بھی کافی زیادہ تیز ہو گئی ہے بیرحال آپ کا اس خبر پر کیا ماننا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اگر آپ نے ابھی تک نیوز نیشن اور نیوز نیشن سپورٹس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے جل سبسکرائب بھی کر دیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے تاکہ دیش اور دنیا سے جوڑی ہر خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھتے رہیے نیوز نیشن